بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں اشوب چشم نامی بیماری کی باب ہوت گئی ہے اور اس کی جو آپ دیکھتے ہیں جو ورڈ استعمال کیے گئے اشوب چشم اشوب بسیکلی یہ ایک پرشین ورڈ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بگار کے یا ڈسرپشن جسے آپ ہم انگلیش میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر اگر بگار پیدا ہو جائے تو اس کو ہم اشوب کہتے ہیں تو اشوب چشم سے مراد اگر آنکھ کا بگار پیدا ہو گیا تو اشوب چشم جس کو ہم عام اگر انگلیش میں جو لے مین انگلیش ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں ریڈ آئی جبکہ میڈیکل لینگویج میں اس کو ہم کہتے ہیں کنجکٹوائٹس لیکن اس وقت جو کنجکٹوائٹس کی فارم اس وقت جو باقی صورت کی اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے وائرل جو ریزن ہے یعنی کہ ایک وائرس کی وجہ سے کنجکٹوائٹس ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ بیکٹیریلی بھی ہوتا ہے اور الرجی کنجکٹوائٹس بھی ہوتا ہے لیکن وائرل کنجکٹوائٹس وہ ایک کنجکٹوائٹس ہے جو کہ ایک وبا کی صورت اختیار کر لیتا ہے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو پیارے دوستو اس کا بارے میں ابھی اس کی میڈیسن یا اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈنس سے پہلے میں بتاؤں کہ اس کی پریونشن کیسے ہم کر سکتے ہیں اس کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں چونکہ یہ ایک وائرل ہے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کرونا وائرس میں ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت تیزی کے ساتھ وہ وائرس جو منتقل ہوتا تھا اور بیماری بھی ساتھ ہی منتقل ہو جاتی تھی اسی طریقے سے وائرل کنجکٹوائٹس میں وائرس جب ایک افیکٹیڈ پرسن ہے جس کی آنکھ سرخ ہو چکی ہے اور اس کو اشوبے چشم کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا پانی وہ بسیکلی وائرس سے بھرپور ہوتا ہے جب وہ پانی اسی شخص کی دوسری آنکھ میں یا کسی دوسرے شخص کی آنکھ کے اندر جب جائے گا تو وہاں بھی وہ بیماری پیدا کرے گا وہاں بھی وہ کنجکٹوائٹس کروا دے گا تو اس لئے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جو افیکٹیڈ آئی ہے اس سے نکلنے والے پانی سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے تو اس زمر میں سب سے اہم احتیاط جو آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے کم سے کم ٹچ کرنا ہے کیونکہ یہ آپی کے ہاتھ ہوتے ہیں جو کہ دوسرے شخص کی آنکھ سے نکلنے والا جو پانی ہے وہ اپنی آنکھوں تک لے کے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے افیکٹیڈ پرسن سے سلام لیا تو اس نے اگر اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کیا ہوگا تو اس کی آنکھوں کا پانی اس کے ہاتھوں کو لگا ہوگا آپ نے سلام لیا تو اس کا وہ جو افیکٹیڈ وہ جو سیکریشنز ہوں گی وہ جو جررسیم الوز سیکریشنز ہوں گی جو پانی ہوگا وہ آپ کی ہاتھ پر ٹچ کرے گا آپ جب اپنی آنکھوں کو ٹچ کریں گے تو وہ جررسیم آپ کی آنکھوں تک ٹرانسفر ہو جائے گا اسی طریقے سے وہ چیزیں جو وہ شخص استعمال کی مثال کے طور پر تولیا ہو گیا تکیا ہو گیا یا وہ بسترہ یا کوئی ایسی چیز جیسے گلاسیز ہیں اس کی اینکے ہیں وہ جب آپ نے اپنی آنکھوں پر لگائیں یا اس سے آپ نے اس کے تولیے سے اپنا چہرہ ساف کیا یا اس کے تکیے پر آپ سوئے تو اس سے بھی کیا ہوگا وہ جررسیم جو وائرس ہے آپ کی آنکھوں میں شفٹ ہو جائے گا اس لئے افیکٹڈ پرسن کا تولیا تکیا اس کا بسترہ اور اس کی استعمال کی دوسری چیزیں سابون وغیرہ جو ہیں آپ نے علیدہ کر دینا ہے اگر ہو سکے تو آپ اس کا روم بھی لگ کریں کیونکہ جس روم میں آپ رہ رہے ہیں اسی روم میں وہ رہے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جب بھی روم میں آنا جانا ہے تو وہ دروازے جو ہے اس کو ٹچ کرے گا مخت کرسی ٹیبل کو ٹچ کرے گا جب آپ بھی اسی کرسی ٹیبل اور دروازے کو ٹچ کریں گے تو اس کے افیکٹڈ ہاتھ جب ان جگہوں پر لگے ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا بھی ہاتھ جب ٹچ کرے گا تو جررسیم آپ کی آنکھ میں انڈریکلی ٹرانسفر ہو جائیں گے تو آپ کو بھی وائرل کنجکٹوائیٹس کا مرض ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک آنکھ میں یہ پرابلم ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسری آنکھ کو بچانے کے لیے آپ نے فوراً سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اپنے ہاتھ کو یا اپنی آنکھ کا جو پانی ہے جو افیکٹڈ ہے یہ جو صورت ہو جکی آنکھ اس کے پانے کو دوسری آنکھ میں جانے سے بچانا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی ایک آنکھ جو مرض ہے وہ تو اپنی مدد پوری کر کے ٹھیک ہو جائے گا اور دوسری آنکھ آپ کی متاثر نہیں ہوگی آپ نے دیکھا ہے کہ موسلی جو لوگ ہیں ایک آنکھ فیکٹ ہوتی ہے تو وہ احتیاط نہیں کرتے تو ان کی دوسری آنکھ بھی ساتھ ہی متاثر ہو جاتی ہے اچھا اب رہی بات اگر کسی کو یہ پرابلم ہو ہی گیا ہے تو اب اس نے کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی آنکھوں کو بار بار تازہ اور صاف پانی سے دونا ہے دن میں 20 سے 25 مرتبہ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی آنکھ آپ کی آنکھوں کے اندر آپ کو ایسے محسوس ہوگی جیسے ریت گئی ہوئی ہے رڑک پڑے گی چوبن ہوگی پانی آئے گا سرخ ہوگا درد ہوگی تو اس سارے کو کم کرنے کے لیے آپ نے اپنی آنکھوں کو برو سے ٹکور کرنی ہے ٹھیک ہو گیا آپ ٹکور چار سے پانچ مرتبہ دن میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں دو آئی ڈراؤپ ہیں یہ وہ آئی ڈراؤپ ہیں جو کہ آپ کو فوری ریلیف دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک یہ اولو پیٹ ڈی ایس کے نام کا ڈراؤپ ہے ٹھیک ہے یہ بسیکلی ایک انٹی لرجک ہے جو آپ کی آنکھ میں خارج کا حساس ہو رہا ہوگا رڈک پڑ رہی ہوگی وہ جو آنکھوں میں سرکھی ہوگی یہ وہ کترہ ہے جو کہ اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کی مدد کرے گا یہ آپ نے ایک کترہ دن میں چار سے چھ مرتبہ استعمال کرنا ہے دوسرا ایک کترہ ہے بلنگ کول بلنگ کول بسیکلی ایک لبریکینٹ ہے لبریکینٹ بسیکلی وہ ڈراؤپس ہوتے ہیں جن کو ہم ارٹیفشل ٹیئر بھی کہتے ہیں جو کہ ہماری آنکھوں میں وہ کام کرتے ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے جو نیچرل ٹیئرز ہوتے ہیں جو آنسو ہوتے ہیں ان کا آنسو کیا کام ہوتا ہے ہماری آنکھوں کو لبریکیشن دینا اور آنکھوں کی صفائی کرنا ہے تو یہ بسیکلی بلنگ کول بھی ایک لبریکینٹ ہے اس طرح بہت سے اور آتے ہیں جیسے ٹیئر پلس ہے ٹیئر نیچرل ہے ایک رو جل ہے ٹھیک ہے یہ مختلف جو ہیں ٹیئر پلس کے نام سے آتے ہیں یہ استعمال اب بلنگ کول میں نے آپ کو دیا ہے چونکہ یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے اس لئے آپ کو اس کو آپ کو ویڈیو میں میں نے یہ ریکومنڈ کیا ہے اور یہ اولو پیٹ اولو پیٹ کے اندر اولو پیٹادین ہوتی ہے یہ زی پیٹ کے نام سے بھی آتا ہے اور کودین کے نام سے بھی آتا ہے تو یہ دو تین جو اس کے مین برینڈ ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں یہ کتر استعمال کرنے کا طریقہ کہا رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے یہ کترہ ڈال لی ہے ایک آنکھ میں ایک سے دو کترہ ڈال لیں پانچ منٹ ٹھہرنے کے بعد آپ نے دوسرا آئی ڈراب ڈال لیں پھر اس کے بعد تین سے چار گئے انٹریسٹ کر کے پھر اس طریقے سے ایک ایک دونوں کا کترہ پانچ منٹ کے وقت کے ساتھ ڈال لیں اور اس کے علاوہ اگر درد ہو رہی ہے تو آپ ٹیبلٹ جو ڈیکلوران ہے 50 ایم جی کی یا 100 ایم جی کی وہیں کھا سکتے ہیں اور ٹیبلٹ ریجکس 10 ایم جی کی جو ہے وہ آپ نراز ہوتے وقت کھا لینے ہیں اور اس کے ساتھ بار بار میں نے جو بتایا جو مین احتیاط تھا کہ آپ جو اگر ہو گیا ہے یا بیماری آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس سے فوراں آپ نے ریلیف لینا ہے چھٹی لیں دو سے تین دن کی کیونکہ جو انیشیل 2-3 ڈیز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی جو انفیکٹیویٹی ہے انفیکٹیویٹی سے مراد کہ آپ کے اندر جو جراسیم کو ٹرانسفر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے دو تین دن ریسٹ کریں تاکہ آپ کی بیماری کی شیدت بھی کم ہو اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بیماری سے بچا سکیں اور اس دران جو احتیاط کرنی وہ یہ ہے کہ آپ بلیک گلاسیز لگا سکتے ہیں بلیک گلاسیز کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کو جو ہوا پڑنے سے اور جو گٹا مٹی جو باہر سے آنے سے جو زیادہ ایریٹیشن ہوگی وہ اس سے آپ بچیں گے لیکن اگر گلاسیز نہیں بھی مل رہی تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ اس کے بغیر بھی ہفتہ دس دن کے اندر ٹھیک ہو جائیں کیونکہ یہ ایک وائرس ہوتا ہے اور وائرسیز جو ہیں اس کا سمجھ لیں کہ ہماری جو باڈی کی امیونٹی ہے قوت مدافعت ہے وہ خود سے ہی اچھے سے کنٹرول کر لیتی ہے اور اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے سات سے دس دن کا ایک ٹائم پیریوڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں ہاں اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں کی آپ نے آنکھوں کو پروپرواش نہیں کیا ٹھیک ہے بار بار آپ اپنے آنکھوں کنٹیمنیٹ کرتے رہے ہیں یا اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی امیونٹی کام ہے جیسے شگر کے مریض ہوتے ہیں یا کینسر کے مریض ہیں جو کیمو تھیرپی لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی اس طریقے سے اگر کسی ایک اچھائی وی کا اگر کوئی پیشنٹ ہے تو اس کے اندر یہ چیز جیسے سیورٹی اختیار کر جاتی ہے یہ بیماری تو پھر آپ کی آنکھ کی پتلی میں بھی یہ جرہ سیم جا سکتا ہے تو پھر پرابلم زیادہ ہو سکتی ہے اور پھر اس کے اندر ہم انٹی بائٹک ڈراب بھی دیتے ہیں بعض اس کا سٹی رائیڈز کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن نیشل سٹیج میں آپ نے کسی نے بھی سٹی رائیڈ اور انٹی بائٹک کا استعمال ہرگز نہیں کرنا تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے سمجھا کہ ضروری ہے آپ تک آپ سے شیئر کرنا تو انشاءاللہ